شروع ہو جائے پھر بیٹھتا ہی ہے کیسے اسلام علیکم ڈاٹ ساب کیا حال ہے کل کیسا رہا آپ کا سفر جانا پڑا تھا موٹر پر کسی جا رہے تھے شی سے پہستف کرو پھر ہی سب پکلے پھر پھر چا پھا ہاں مجھے پتا ہے وہ تو گوائی تھی وہ تو گوائی تھی پھر کان کنکلوشن کے کہتے ہیں وہ death by misadventure وہ تو بہر رسمی سبشل سپید سب نے بتانا بھی کیا ہوا تو اس وقت میں اچھا ہم نے میں نے اپنے کا لیکچر دیکھ لیا تھا رارکشا دیکھ لیا تھا کافی مفید جب میں ہی سوچھ رہا ہوں اس میں بہت سے باتیں ایسی تھیں جو آئمدہ بھی تحقیق کے لیے اشارے کر رہی ہیں دروازیں کھول رہی ہیں اس پر آپ نے اگر دیکھ لیا ہے تو اس پر نوٹ کریں ان چیزوں کو تاکہ ہم موجین بسترچ کے لیے بازوں کو کہہ دیں اور یہ جو دو تین لیکچر ہیں کنسسس تعلق میں اس میں ہمارے دو چوٹی کے ماہرین ہیں جن کا ان دونوں اس مضمون سے تعلق ہے اور کل والے جو کل والے کہنا نہیں کہنا چاہئے کل جو دو امکانات کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا کہ دو چیزیں الگ الگ پہلل کام کرتی ہیں اس میں ایک کا تعلق امیونالوجی سے ہے ایک کا کینسر سے انکالوجی کہتے ہیں اس کو دو امریکہ میں ہمارے ماہر ہیں ایک تو احمدیت سے بہت محبت رکھنے والے لیکن احمدی نہیں بھی اور وہ چوٹی کے انکالوجیسٹ ہیں اور ایک ہیں امیونالوجیسٹ وہ احمدی ہیں مقفص ان کے دوستی ہیں تو میرا خیال ہے تین کیسیٹس ان کو بھی با دی جائیں ویڈیوز ایک ویڈیو میں آ جائیں گے تینوں تین گھنٹے کی ہوتی ہیں نا اور ان سے تفسرہ ان کا لیے لیے جائیں سلسلے میں تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو مجھ سے جو غلط ہو یا آج کر کی تحقیق میں اب تک غلط ثابت ہو چکی ہو تحقیق ہونے کے باوجود وہ اس پر ہماری رہنمائی کر دیں مگر ایکٹریزم اس کو ٹھیک کر لیں گے اور یہ تفسرہ کے اس پر کوئی تحقیق کہیں ہو رہی ہے تو کیا ہو رہی ہے یہ بھی ہمیں علم ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک بزارش کی تھی کہ دو طرح سے ہمیں کینسر کی شفا کی کوشش کرنی چاہیے ایک سو اس نکتہ نگاز سے جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ کینسر سیل خود باغی ہیں اور ان کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے ان کی اصلاح کے لیے کیا تریف کے کار ہوگا دوسرا جو نظام دفاع ہے اس کا تناسب بھار کرنے کے لیے اور اس میں دوبارہ جان ڈالنے کے لیے کہ جہاں کہیں سے بھی وہ اٹھے کینسر سیل اس کو دبا لیں اس میں ایک چیز ایسی ہے جو ابھی تحقیق طلب ہے یعنی میڈیکل جو پروفیشنل ہے اس میں تو ہو گئی ہوگی یہ جو کہتے ہیں کینسر سیل کی ٹریسز اور وہ منتقل ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کینسر سیل ہیں وہ کوئی بیرینی اثر اپنے اندر رکھتے ہیں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنی خاص ایک حیثیت اختیار کر کے بیج کر رنگ اختیار کر لیا ہو یہ احتمال جو ہے یہ ابھی ہم نے اس پہ بھی اس پہ گفتگوری کی بہت سے ایسے شرائب بھی ملتے ہیں کہ باز پرانی بیماریاں جو گہری رہے ہیں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ جسم میں ڈوب کر اندرونی تبدیلیاں کچھ کرتی رہتی ہیں اور انہی کے جو باقی اثرات ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور کنسر میں بھی وہ دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں یا کنسر ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس تحصے میں میں ہومیوپیتس دے جو تحقیق کی ہے وہ اتنی گہری تو نہیں مگر طبیبے کے نقطہ نگاہ سے جو مختلف کلییکل کیسز ان کے سر میں آئے ہیں اس میں انہوں نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے تو اب میں پہلے آپ کے سامنے وہ فوبیسٹر اور باقی دوسروں نے جو اس لسلے میں لکھا ہے وہ اس کا کچھ خلاس صاحب کے سامنے لگتا ہوں پہلے تو تاریخ میں اس کی بتا چکا ہوں آپ کو کہ برنٹ میں اس سب سے پہلے یہ دوا بنائی تھی اچھا سکرینم اس کا نام ہے برنٹ روز ہاں ایک بات میں بتا نہیں بھول گیا تھا کہ جو لفظ کینسر ہے وہ دراصل اوما کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اوما کہتے ہیں گلینڈ کو اور گھٹلی کو تو چونکہ وہ گھٹلیاں کینسر کی گھٹلیاں گوشت میں پیدا ہوتی تھیں اور مختلف جگہ میں مثلا کار سینوما کنیکٹیو ٹیسوز میں گوشت کے حصوں میں جو گھٹلی بن جائے اور وہ پھر برنی شروع ہو جائے اس کو اوما کہتے ہیں تو کار سی ایک لفظ ہے اوما دوسرا لفظ ہے کار سین کار سین اور اوما اسی طرح سب کے آخر پر اوما جو لگتا ہے وہ ہے کینسر کی علامت اور جو پہلا جو ہے وہ جسم کے اس حصے کی یا عذر کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس کے ساتھ اس اوما کا تعلق ہے اور یہ جو گلینز ہیں یا گھٹلیاں یہ کچھ تو جسمیں ہمیشہ موجود ہی رہتی ہیں کچھ جلد کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کچھ انتریوں کے بید لپٹی ہوئی ہیں کچھ جگر وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جب یہ بڑھنی شروع ہو تو معلوم ہوتا ہے کینسر کا پہلا اثر ان گھٹلیوں کو بڑھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن سارے ٹیسو میں بھی بغیرہ گھٹلیوں کے بھی یہ پھیلاو کا رجحان جو ہے اس کو بھی کینسر کہتے ہیں اگرچہ لفظ اوما وہاں ٹیکنیکلی جو اطلاق نہیں ہونا چاہیے مگر وہ اسی کا دائرہ میں لیتے ہیں سب کچھ اس میں بھی جو نون ملگنٹ ہیں ان کو بھی اوما ہی ہاں ان کو بھی اوما کیسا ہے فائی برو اوما میلان اوما 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 جو ہے وہ گھٹلی کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن اس لیے ملگنٹ نون ملگنٹ دونوں باتیں استعمال ہوتی ہیں ٹیک یعنی ہر اوما اس کا جب پھولنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس کے ساتھ جس جسم کے حصے کا تعلق کر رہا وہ صاحب لگایا تو کارسی نوما کارسی جیسے لائپ اوما لائک اوما لائک اوما لائک اوما اس فائٹ گھٹلی پھر ساتھ کہتے ہیں ملگنٹ نون ملگنٹ دونوں ممکانات ہوتے ہیں برنیٹ پھر ساتھ ملگنٹ سنتمسان سلف قول من آgr یعنی ہ murders پھر سال ملگنٹ نو اور ڈیورم پیپیرڈ فومے سیرس سیلوس کارسینوما سکیرس 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 بھی کہتے ہیں لیکن یہ چیک کرنا بھی وہاں ہو رہی ہے یہ جو سکیرس تو اس کو نہیں کہتے ہیں جو خون ٹائپ کی چیز آتی ہے اسی سے ہی نکلا سخت سختی کی طرف جو اس کا جس کو ہم خونڈ کہتے ہیں زخم کے بعد جو خرچن سے اوپر پیدا ہو جاتی ہے اسی سے سکارنگ جسے اسی سے نکلا جاتی ہے اسی سے سختی جو ہوتی ہے سکار بھی کہتے ہیں اس کی رس تو اس نے اس کے سکار سے اس نے ٹیسو لیا تھا اس نے جو اس میں اپنے اوپر اس کا تجربہ کیا تو ایک چیز اس نے سب سے زیادہ نمائیات اور پر جو لکھی ہوئی ہے اویلنٹ فیلنگ او ہولونیس اگ دا امبیلکس یہاں ناف کے نیچے ہولونیس کا احساس یہ ایسی چیز ہے جو کسی اور نے کبھی بیان نہیں کی میرے سامنے کے بھی کینسٹس کے مریض نے مجھے اس نے جو طیبہ کیا اس نے اس چیز کو نمائیات اور محسوس کیا اس نے بریسٹ یومر میں اس کو کلیم کیا ہے بیانیٹ نے کہ یہ جو سرینم ہے یا سرینم جو اس نے لبا بنائی تھی وہ بریسٹ یومر میں بہت مفیض پائے گئی ہے لابا اگلیس اگلیس اندوریٹڈ سوائیکل ادینو پتھی چیز کو پتھی پتھی کی پتھولیyi پتھろی پتھلی wiring جو صورت مسابق اندوری تہ距 اندوریٹل پتھور, جو گردن میں جو لنکھ پلانٹ کے ان کی سروائیکل اس کو بھی کہتا ہے نا جو گردن کے آہا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ ایڈینو پر صحیح کی نہیں سمجھا رہی ایڈینوما کہنا چاہتا ہے سروائیکل ایڈینوما وہ مقصود کہا کہ اس کی پتھولوجی جب ہو جائے اس کو بھی جاتا ہے فلانی ٹھیک ہے جیسے ہیں کیسے ہیں ہمریج اور وہیسے ہیں ہم خون اگر خراج خون کا رجحان بڑھ جائے اور تانگوں میں ویڈی کوس وینز بڑھ جائے تو ان چیزوں میں وہ کہتا ہے کہ سکرینم سرینم مفید ثابت ہوئی ہے ایک اور چیز جو یہ بیان کرتے ہیں بعض دوسروں نے بھی اس کو ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ بعض رفعہ اگر انتریوں سے تعلق ہو اس کا ملگننسی ڈیولپ ہو رہی ہو یا کچھ اور اس میں خراب بھی پیدا ہو رہی ہو تو جب سرینم یا کارسینو سین دیں گے ٹو ہنڈر میں دینے سے چند دن کے بعد قصرت کے ساتھ پیٹ سے ورمز خارج ہوتے ہیں اور چمونے بغیرہ اور دوسرے مختلف قسم کے ورمز یہ کئی ڈاکٹر نے نوٹ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ انتریوں میں صحت کے اثار پیدا کرتا ہے اور اس کے رد عمل کے نتیجے میں ان جسم کے چمونے بغیرہ اور دوسرے جو ورمز ہیں ان کو وہاں اپنا یعنی کی جگہ میں رمی آتی پھر ان کے لحاظ سے موسم خراب ہو جاتا ہے کہ وہ چھوڑ چھوڑ کے بعد نکلنے لگتے ہیں جہاں تک میرا تجربہ ہے میں نے ایسے مریضوں میں جہاں خاندانی کینسر کی تاریخ تھی ان کو جب بھی دیا ہے ان کا اگلہ ضرور خراب ہوا ہے اور یہ بات اور کسی نہیں لکھی مجھے یہ اتاج ہو ہے کیونکہ یہ اتنا کنسسٹنٹ ہے اگر کینسر کا کوئی اثر ہو کسی جسم میں اور وہ ہیریڈیٹری ہو یعنی اس نے ورسے کہا ہو یہ کیسز جو میرے سامنے آئے ہیں ان میں بلا استثناء گلہ خراب ہوا ہے حالانکہ اس درائی میں مٹھا آم مٹھا تھا اس میں کوئی اور چیز تو اتضابی تھی نہیں اور ایسے کیسز نے کوئی مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے انہوں نے ہمیشہ ریپورٹ کی ہے کہ آپ کے درائی کھانے کے بعد گلینٹس بہت پھول گیاں اور دکھ گیاں ہیں اور کافی تکلیف پہنچی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی تعلق رد عمل کا گلینٹس تھی چونکہ ہے اس لیے وہ اقصیت مند علامت ہو اور جن کو بھی ہوا ہے ان کو پھر اسے فائدہ بھی ہوا ہے بعد انہوں سے ایسے تھے جن کو پانچ چھ سال کے بعد پھر کینسر کا عملہ ہوا اور پھر وہ قابل نہیں آیا مگر جو افتضائی علامتیں پیدا ہوئی تھی انہوں نے یہ گلہ خواب ہونے کے بعد جب وہ اسی دوائی سے پھر ٹھیک ہوا تو پھر اللہ کے فضل سے ان کو تکلیفہ رفع ہو گئی تو اس دمانے میں یہ بھی ممکن نہیں تھا میں پرانی بات کر رہا ہوں کہ میں ہر ایک مریض کا بقادہ دور بیٹھے بھی علاج کروں تو بہت سے علامتیں سی جوالب ہو رہی ہیں وہ بچاتے بھی نہیں سے پوری طرح نہ پتہ لگتا ہے دور بیٹھے اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ جب دوبارہ ظاہر ہوا ہے وہ کسی علاج کے قابو آنے والا تھا کہ نہیں مگر تھا یا نہیں جب ایک دفعہ تقدیر آ جائے تو اس پر یہ کب سے نہیں کیا جا سکتا کہ علاج ہوتا ہے یا نہ ہوتا تھا بھی تو اس کو خدا نے اجازت نہیں دی تو توفیق نہیں ملی یہ بھی ملکن ہے جو گرینڈ ٹانسیز ہیں لیپ لیفیٹک سسٹم کا ایک جذب ہے بسکتا اس میں بھی وہ پھلاتا ہو پھر اس کو دوائی جو سبیکل گرینڈ کو بھی کرتی ہے یہ میرے جو بات دیں بھی بین یہی کیونکہ حصہ ہے اس لیے وہ بلونی حصہ ہے اور اور اگر جسم میں طاقت پیدا ہو دفاع کی تو سب سے زیادہ باہر کی طرف وہ دھکے لے گی تو سکن پر اثر ظاہر ہونے کی بجائے اندرینی جو گرینڈ کا اثر ہے وہ گلے پر زیادہ ظاہر ہونا چاہیے اس لیے سمجھ آتی ہے کہ ایسا ہو اور ایک دفعہ نہیں اتنی دفعہ ہوا ہے اس میں کسی اتفاق یا کسی حادثے پر کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ غلط سمجھ نہیں ہے اور میں نے بہت مطالعہ کیا ان کیا سمجھ ان کے متعلق چیزوں کا تاجیبہ کسی ایک نے بھی اور یہ بات نہیں لکھی یا وہ ڈاکٹر مریض نے سمجھا ہے اگر میں ریسے ہی برگلہ خواہی ہے ڈاکٹر نے اس طرف توجہ بھی نہیں دی اور اس کو باندھانی تعلق لیکن جو یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس دن کے بعد ایک ردیانبل پیدا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں ساری بات آپ کو ایک تو وہ کہ وہ جمونے بگارہ کیسام کی چیزیں وہ نکلتی ہیں کہ انبسینٹ انبسینٹ cases of this kind where سائنا اور تیوکریم had no effect Clark whose notes provide this information obtained good results with سیلنم 200 its time of evaluation is from 5 to 6 p.m. and irregularly irregularly throughout the night تو یہ ابھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر زیادہ توجہ دیں وقت کون کون سا ہے انسل میں تو ہر قسم کے وقت میں مختلف وقتوں میں aggravation میں نے دیکھی ہے لیکن کیلہ وغارہ کیلئے سکرینم کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے چاہیے کبھی کیا نہیں میں نے اس پر اس پر اسے کرسی نوما کینٹ نے اس پر جو کومنٹ کیا ہے اس کی کتاب لسر رائٹنگز میں یہ دلج ہے کرسی نوما حمل ہے کرسی نوما کرسی نوما سکری na کرسی نوما kannstری معangers کینٹ جو لکھتا ہے بات اللہ ماشاءاللہ ضرور ٹھیک نگلتی ہے اس میں کوئی مبالغہ کی آیت نہیں زبان اچھی لکھتا ہے مگر وہ فلاوری مگر مبالغہ نہیں ہوتا وہ زیادہ واضح کرنے کیلئے بات کو اس لئے وہ اچھی زبان کا سہارہ لکھتا ہے ایک یہ بھی علانت ہے بعض نجیزوں میں اور داکٹروں میں بھی دیکھئے میں نے کہ انگلیزی لکھا ہو انگلیزی مضمون تو اس طرح سے نسی کرنے کیلئے کسی نسی کرتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں بھی سمجھے بھی تھا میں یہ پڑھتا ہوں تو اسے پھٹنے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے اپی تھیلیوما جو ہے وہ اپی تھیلیوما سلز جو اپی تھیلیو سلز ہیں ان کے کینسر کو کہتے ہیں اور وہ انتریوں کے گلد بھی ہوتے ہیں جلد والوں کو بھی اپی تھیلیوما ہی کہیں گے یا سب کو ٹینس کو جو میکس منٹر ہیں جس طرح ہیں ساری لائنوں جو تو ہے ہی نا وہ زمانہ کہہ دیا ہے جس جلد کے بیچے رہے ہیں ان کو تو نہیں کہہ دیا ہے اب کچھ اور درائیں بھی بنائی گئی ہیں اور کچھ اور درائیں کے ساتھ ان کے تعلق جوڑے گئے ہیں فرنچ جو داکٹر ہیں ان نے درائی بنائی ہے کاسینو سین سے ملتی جلتی اس کا نام ہے میکرو کوکسینم فرم میکرو کوکس نیو فرمان جو کوکس لفظ آیا گا وہ ان کے رائل لائک شکل کے بیکٹیری جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں تو مایکرو کاکس ٹیومرز میں ڈسکور کیا جب بھی کینسر ٹیومر دیکھے انہوں نے مایکرو کاکس کو بھی وہاں دیکھا وہ ٹیومر کے گلنے سہنے سے جو مواد پردہ ہوتا ہے اس پر وہ پنپنے کے لیے آیا یا بیمار حصے پر اس کو ویسے ہی زیادہ ایک طریق مناسبت تھی لیکن واپس ڈاکٹر نے سمجھا کہ شاید کنسر کی یہ وجہ ہو لیکن کنسر کی وہ وجہ نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ دوسری دنیا میں تجربے ہوئے ہیں انہوں نے مایکرو کاکس کو ڈیٹیکٹ بقاعدہ نہیں کیا گیا ہمیشہ ہی اس نے اس سے درائی بنا لی بارہار اور لکھا ہوا ہے کہ which she held to be the cause of cancer میکرو کاکسین has been used with by one year since nineteen hundred and nineteen as a specific desensitizer i am sorry desensitizer of the carcinogen state یہ جو desensitizer کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کی اور سینسٹی بھی دور کرنے کے لیے اس نے استعمال کی ہے کینسر کے کیور میں استعمال نہیں کی دوسری ہے آسیلو کھاکسین یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ذرا ہے it was prepared from آسیلو کھاکس ڈسکرائبد بائی ہومیپیتیک فیزیشن ڈاکٹر روائے ڈاکٹر روائے in 1925 اس کو بھی بنیر نے اپنے اوپر اجمایا اور اپنے انویزوں پر اجمایا وہ اپنے ویرس کا تجربہ جو بیان کرتا ہے اپنے تجربہوں کی ریزلٹس یا نتائج بیان کرتا ہے جوان ہے کہ انجckenPS س Helenца جگہ میک ہے ۔ اس کی ۔ اس کی زندگا ہی ہے کہ knees کنس آنکس true جمالھا معا's کی تھی پہلے بھی اس کا نام آ چکا ہے یہ کافی بہادر اور تضیبی کی حمد رکھنے والا ڈاکٹر ہے بنی ہے تو کہتا ہے وہ بیسیلنم یا ٹوبرکیلونم تو سل کے مادوں کو ضبانے میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں لیکن کینسل سے بنا ہوا جو مواد تھا اس سے میں نے کوئی خاص فائدہ نہیں دیکھا کہ اس نے کینسل کو ضبا دیا ہو مگر یہ اس مفروضوں پر بات کر رہا ہے یہ دونوں بکٹیریہ جن کو بعض لوگوں نے کینسل کی وجہ قرار دیا اس لیے اور اس سے ضبائی بنا ہے یہ غالبنیسی مفروضی پر کام کر رہا ہے کہ اگر یہی کینسل ہے اور کینسل پیدا کرنے والا مواد ہے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا لیکن اب یہی میں یہ پتا کہ جو بکٹیریہ تھے وہ الگ ان کی کلچر کر کے ان سے ضبائی بنائی گئی ہے یا کینسل میں سے ان بکٹیریہ کو لیا گیا ہے اور اگر کینسل میں سے لیا گیا ہو تو نامیمکن ہے کہ کینسل کا حصہ ساتھ پورٹنٹائز نہ ہو گیا ہو اور پھر تفریق بھی ممکن نہیں کیونکہ جس مادے میں وہ بکٹیریہ پہلے ہیں وہ مادہ کلیتاں ایک سعلق ہوئی نہیں سکتا ہے ان پاس ایک ویڈنسی میں تو نامیمکن ہے تو یہ سارے مشکوک کیس ہیں اور ان کو کچھ بعد میں تو زندگی نہیں ملے ان درماؤں کو لمبی آشتہ استعمال ہوتے تجربے میں آکے تو ناکام ہو کر رد کر دی گئی ہیں اسیلو کوکسن کا کچھ اثر اور ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے وہ کینسل میں تو نہیں لیکن انفلنزا میں بہت مفید بیان کی گئی ہے ہم نے کہی پہلے اس کو انفلنزا میں استعمال نہیں کیا اس لیے مقبالیں اور زیادہ رکھیں اس کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے اس میں کسی الانٹرن ہوں میں کی پہلے میں اگر اس سے یہ لٹھاؤں یا اس سے سر ساؤں گی اہم نا جس سر دائیں گی اچھا عسل دائیں اچھا سارا الیک ویڈ پر لہے اب فر ویسٹر میں جو باتیں لیکھیں ہیں ان میں سے چند منے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ میں پہلے سے بکاتا ہوں ایک چیز اس نے کینٹ کے حوالے سے بیان کیا وہاں پہلے آپ کو بیسی بتا چکا ہوں کہ کینٹ کے نزدیک سورہ اور کینسر یہ ایک ہی چیز کی دو شکلیں ہیں اس کے نزدیک جو کور کا مرض یا چمبل کا مرض یہ دو امراض جو بھی مواد اپنے اندر دھیلیا رکھتے ہیں اگر ان دونوں چینوں کو سپریس کر دیا جائے دبا دیا جائے کسی طریقے سے تو پھر یہ اندر جب منتقل ہوتی ہیں تو بسا اوقات کینسر پر ذکر دیتے ہیں سورہ کے مطلق میرا ایک عجلبہ ہے کہ یہ سوراشس اگر اس کو دلائے جائے تو اللہ ماشاءاللہ تقریبا سب کیسز میں وہ اندریوں پر حملہ ضرور کرتا ہے اور اندریوں کی بعض ایسی پر نازمیں خوفناک لگ جاتی ہیں جن کا پھر علاج نہیں ہوتا ہے راکٹوں کے پاس مثلا اسریٹیو کلائٹس اس میں خون بہتا ہے چربی اس کے گل جو لگی ہوتی ہے ملکس ممبرین کا جو ملائم حصہ اوپر کا ہے جس میں گلائن جو چربی ہوتی ہے وہ گھول گھول کے کٹ کٹ کے خون کے ساتھ ششنے ملے ہوئے باہر نکلتے رہتے ہیں اور وہاں اندر پھر ناسور بن جاتے ہیں اور اب تک ایک یہ ایسے بیماری ہے جس کو اگر کٹ کر تھنگ دیا جائے تو یہ پھر دوسری جگہ نہیں ہوتی یہ الیپیتک تغیرہ رہا ہے داکٹر تو یہی کہتے ہیں پھر تو سٹیل آج پر رکھتے ہیں اسے مریض کو اور اس کی صحیح بہت برباد ہو جاتی ہے بلکل پھر کہتے ہیں اپریشن کراؤ اندری کا وہ حصہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس کو کٹ کر اندری چھوٹے کر کے آپ اس میں سیدھ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر یہ اندری پر دوبارہ حملہ نہیں کرتا مگر بعض مریضی ایسے ہیں جن کے مطلق پھر پر حملہ کرنا ثابت ہے اور وہ سمجھتے ہیں دونوں کا تعلق ہوئی نہیں اسٹریٹیو کلائٹس داہر نہیں ہوا پھر پر حملہ ہوا ہے اور ایک جو انگلستان کی ریسیس بہت چھوٹی کی جو آگے طلابہ تیار کر رہے ہیں ان کا یہ نظریہ ان کے ایک ایمدی ریسیچ سکولر تالی ویلیم سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک لنگس کا اس سے تعلق ہے اور ٹوبرکلوسیس کا بھی اس سے تعلق ممکن ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جہاں تک اسٹریٹیو کلائٹس کا تعلق ہے میرے تجربے میں جو مرید آئے ہیں میرے نزدیک ٹوبرکلر بیہیویر ہے اس کا اور ٹوبرکلز بھی جیسے لنگس کو کھا کر وہاں خلا پیدا کر دیتے ہیں سراخ پیدا کر دیتے ہیں خون کے جریان کا جو رجحان ہے اور دوسرے یہ کہ ان کے عدل میں بدلنے اور لنگس کے اوپر اثر ہونے کا مجھے پازمرینوں کو دیکھ کر شبہ پڑھا تھا تو اس نے ڈسکس کیا سٹریٹ نے اپنی ڈاکٹر سے تو اس نے کہا کہ میں سوفی سے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کیونکہ اب مجھے خود بڑھتا ہوا یہ شبہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق ہے تو سکن کا اس سے تعلق ہے اور اس کا پھر لنگس سے تعلق ہے تو دراصل سکن کا لنگس پر حملہ ہونا اور انترینوں پر حملہ ہونا سکن کے دعاو کا یہ ایک تحشد حقیقت ہے جو اس کو سارے ہومی پر دنیا میں جانتے ہیں کہ اگر سکن کی ریزیزز کو بند کیا ہے تو موکس میں برین کی بھی بنتی ہیں اور لنگس پر بھی حملہ آور ہوتی ہیں تو وہ اس کو باس کیبرکولر ڈاٹسیسز کہتے ہیں یعنی بعض میں اس شبہ کی وجہ سے کینسر کو ٹیبرکولر ڈاٹسیسز قرار دیا ہے یعنی ایسی بیماری جو بنیادی طور پر ٹیبرکولین سے تعلق رکھتی ہے مگر اس کا کوئی پتھی طور پر ثبوت نہیں ہے نہ ہمیں یقینی کیوں جی یہ کہتے ہیں وہ جاگر کچھیں نہیں یہ وہ نوٹ سائی نہیں یہ کوئی اور نوٹ سائی نہیں نہیں یہ آپ کی ہے کلسن نہیں کلسن نوٹ اور ہم کلسن آپ کی ہے یہ جو نہیں جانے سا پہتے جاتے ہیں ہے وہ ہے وہ ہے وہ یہ صاف ہے کہ مارک ہے مہتنٹ مارک ہے ہمارک ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کلسنو سین کو انسومنیا میں استعمال کر کے دیکھا ہے اور اگر کوئی اور وجہ سمجھ نہ آئے اور مریض کنین بلکل صاف ہوڑ جائے تو اس میں ایک ٹو ہنڈرڈ میں مفید ثابت ہوتا ہے اس نے طریبے ٹو ہنڈرڈ میں کیا ہے اس لئے یہ لیا دکھا نہیں کہ ٹو ہنڈرڈ میں مفید ثابت ہوتا ہے مگر نتیجہ میں نکالا ہے کہ ٹو ہنڈرڈ کے ذکر ملا مجھے اور کسی پوٹنسی کیس میں ذکر نہیں ملا آدھے چلڈ کیس میں پوٹنسی کیسے دی ہیں آدھے چلڈ کیس میں پوٹنسی کیسے دی ہیں پڑا چکے ہیں سوائے ہیں پڑا جی شباہ یہ ایک لبی بحث ہے جس میں یہ مفتلا ہو گیا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی ماہوں کو جن کا ٹیمسر سے مرنا ثابت تھا ان کے بچوں پر غور کیا کہ کیا انہوں نے اس کو انہیرٹ کیا ہے کہ نہیں کہتا ہے کوئی یقینی ایسا مجھے ثبوت نہیں مل سکا کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے کینسر انہیرٹ کیا ہے لیکن بعض بیماریاں انہیں ایسی ضرور پائی گئیں ہیں جو ہو سکتا ہے کہ کینسر سے متعلق ہوں یا ایک اشارہ اس نے یہ کیا کہ ممکن ہے دلاصل ان کی وجہ سے پھر کینسر ڈیویلپٹ ہوا ہوا اور بعض ہون پر ایسی ضرائیں جو ان سے تعلق رکھتی ہیں اس کو بھی اس نے کینسر سے اس لیے ملا دیا ہے ان میں وہ کہتا ہے ان بچوں میں انسانیاں میں نے دیکھا جو کینسر کی ماں کے بچے تھے ان میں کینسر کا کوئی ثبوت کوئی نشان نہیں ملا مگر بساوقات انسانیاں ان بچوں کو نین نہیں آتی سہرہ جاگتے ہیں تو اس سے یہ کہتا ہے کہ جب مریشو پر کارسینوسین نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے لیکن ہر کیس میں نہیں ہوا یہ دو تین بچوں کو ذکر کر رہا ہے پھر اس نے اس کے شغل دونے بہت سے بچوں کا جو غالبن شہر دو ہزار تک جا پہنچتی ہے تعداد ہاں یہ کم سو بولا ہے اور اوپر بائی پوریٹ ٹی وی کس میں ہوں کی اہاں اس لیے انہوں نے جو تغیر بکی ہے اس میں ایک میند کی پوزیشن بھی تھی اتفاق ایسا تھا کہ وہ دو بچے جو پہلی دفعہ اس کے متعلقہ میں آئے جو کینسل واری ماں کے بچے تھے ٹونس تھے وہ دونوں الٹا ہو کر سوتے سے بستر پہ بعض گھٹنوں کے بل اور سر کے بل نیم سجدے کی حالت میں بعض اسی طرح الٹے ہو کر تو اس نے یہ سوچا کہ کہیں یہ کینسل کا اثر تو نہیں کہ یہ الٹا ہونے کا رجحان ہے تو اس نے پھر تغیرے کیے لیکن تسلیم کرتا ہے کہ کوئی ایسی گراہی نہیں مل سکی مجھے قطی طور پر کہ اس رجحان کے کینسل سے کوئی تعلق کو اس کے شاگیزوں نے بھی دیکھا ہے لیکن اس کا تعلق ثابت نہیں ہوا ایک اور سی جو یہ یاد جلاتا ہے اور واقعی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس سمجھتے ہیں کہ کینسل کاسیلوں سے انکھائی ہے تو اس کی ساری علامتیں پرویورز میں ظاہر ہوں اور وقتی ذور پر ظاہر ہوں کہتا ہم نے جو تغیرے کین میں بلکل غلط ہے نہیں ظاہر ہوتی ہیں بلکہ بعض ہوتی ہیں اور بعض نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جن حصوں میں ان کے کچھ کمزوری پائی گئی ہے جس کچھ مشابہ کینسل سے ملتی ہے وہاں پرویورز کو کچھ حل سے دکھائی دی ہے اور باقی جگہ نہیں دکھائی دی ہے اچھا وہ جو گلے کی خرابی کا میں کہا رہا ہوں یہ سارے کیسز ہوتے جن کے لنفس متعصد ہیں ایک بھی غلوسہ نہیں مریاد یہ لنفس کے بغیر والا ہو تو اس لیے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ صرف لیمفیٹک گرامز کا رد عمل تھا جو گلہ خراب ہوا ہے یا دوسرے کینسلز میں بھی یہ ملتا ہے جہاں تک دوسرے یہاں کے مریض جو میرے علم میں آئے ہیں ان میں سے مجھے یاد نہیں کسی نے بھی گلہ خراب کرنے ہونے کی شکیت کی ہو اس لیے میں اس کو مروسی کہا تھا لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مروسی کوئی وجہ نہ ہو بلکہ لیمفیٹک گرامز کا رد عمل گلے پر ہوتا ہو اور دوسرے جو امراض ہیں دوسرے قسم کے کینسل ان کا دوسری جگہ ہوتا ہو کیلوں کا باہر نکلنا انتوین والے حصے سے تعلق رکھتا ہو تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جن میں ابھی بہت سی تحقیق کی ضرورت ہے اور آنکھیں کھول کر اپنے مریضوں کے اثرات کا جاوہ لنا چاہیے اور جو کچھ بھی حاصل ہو وہیں لکھ دیا کریں تاکہ ہم ایک جگہ ان سب معلومات کو اکٹھا کر سکیں کہتا ہم نے پھر یہ بھی کیا کہ جو بچے جن کے جن کے چیرے ان پر بھی ہم نے تریبے کیا ہے بہت اس ووانے ہمیں تریبے کیا ہے بہت اس سون بکے ہیں کہ انہوں نے پھر چیر کے نوزر کیاں تتیم رہا ہوا 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 تو فملی کیا ہے تو فیملی ہسٹری کا کوئی نگیٹ کر رہا ہے کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ فیملی ہسٹری ہو اور وہ کنسے پھر آگے ٹیبل کرے جو عام طور پر آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہے تو ایک بہور بچگو رہ seguridad ہے مجھنگ، اگر ت��لا بسیلا کرتے ہیں یادتی یاد تینک وہ ایک اور بشین السلام یادی چیز ouldنی اگر تینک ہے لیکن زمید خرول میری میری only occasionally there was no such history it would of course require a great deal of research to prove this اور یہ جو حصہ ہے یہ میرے تغیر میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ بعض دگا tubercle history کچھ سے بران کیا ہے اس کا تعلق ہے cancer type کی development سے اس کے علاوہ دیابیٹیز ہو اور family history ہو تو پھر یہ زیادہ likely ہے کہ cancer کسی نے کسی جگہ حملہ کرے گا اور انہوں نے چونکہ بچوں پر تغربے کر کے ان کی history دے کر معاملے کو چھوڑ دیا اس لئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قیم نہیں ہے یہ بات انہوں نے کتنے بچوں کو ہوا اور کون سا ہوا اس کا خانہ خالی پڑا ہے تب ہی یہ کہہ رہا ہے کہ research کی بنیادش موجود ہے اس میں ایک اور چیز کہتا ہے کہ دو چیزیں تو ہم نے دیکھا ہے کچھ تعلق ثابت ہوتا ہے جو اگر سے لازم نہیں ہے کیا تعلق ہو کون کون سا انسومنیا اور tuberculosis یہ یاد رکھیں یہ دو باتیں ہیں جن کے مطلب کہتے ہیں کہ یہ امکانات ہیں کہ ان کا کینسل سے تعلق ہو اس لئے میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ان دو بیماریوں کا ہونپیسک علاج زیادہ توجہ سے کر کے اس ان امکانات کو ختم کر دینے چاہیے اور بات آخر پر وہی پہنچے گی کہ انفرمیشن جو مستقل ٹھہر جائے کسی ایریٹنٹ کی وجہ سے ہو اس کو جسم قبول نہیں کرتا یہ اس کے جسم کے مزاج کے خلاف بات ہے کہ ایک چیز ہر وقت تن کرنے والی موجود ہے اور وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکا تو وہ پہلی چیز ہے جو کینسل کی طرف مزاج کو لکیلتی ہے اور مختلف ڈاکٹر مختلف انسیجیں نکالتے ہیں جو کونٹرڈکٹری ہیں کنسسٹنٹ نہیں ہیں کوئی کہتا ہے فلان وجہ سے ہوا ہے کوئی کہتا ہے فلان وجہ سے ہوا ہے جو چیز کنسسٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کسی نہ کسی حصے کی انفرمیشن یا انفرمیشن کا رجحان یہ لمبے عصے سے اس کے پس منظر میں ہوگا اور خواب ٹوبرکلر ہو یا اور نائیت کی ہو اور اگر بیچینی آساب سے تعلق رکھتی ہو یا اور گہری ٹاکسن سے تعلق رکھتی ہو تو نیند کا اننا ایک طبی نتیجہ ہے اور یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ تنگنسی تو انسومنیا اور نیمونیا اور نیمونیا یہ بھی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جو کینسر کے نلاج کے بچے تھے ان میں اس کی ہسٹری تھی کہ بچپن میں ان کو نیمونیا ہوا ہے یا ہوپنگ آف ہوئی ہے اب یہ دونوں جیزیز ٹوبرکلوسیز کی طرح لنگ سے تعلق رکھنے والی ہیں اور لنگز کی کمزوری پیدا کرنے والی اور لمبے عرض سے تک ایریٹیشن پیدا کرنے والی ہیں نیمونیا میں اگر فوری موثر علاج ہو کر نیمونیا ختم نہ ہو جائے تو رجحان پہ جاتا ہے کہ وہ بار بار ہوتا ہے اور جو لنگز کے خلیے ہیں ان کو موٹا کر دیتا ہے اور ایک قسم کی دائمی ایریٹیشن اور احتمالی مرکز قائم کر دیتا ہے کہ جب بھی دہانہ ملے گا اس مریض کو یہاں سے نیمونیا شروع ہو جائے گا توبرکلوسیز میں بھی اسی قسم کا اثر ہے ہیپنگ آف بھی مستقل ہونے کا ایک رجحان رکھتی ہے اور اس کی ایریٹیشن ہے وہ بہت شدید اور لمبار سے چلنے والی ہے تو ان تینوں چیزوں کو الگ الگ سوچنے کی بجائے کہ یہ توبرکلوسیز سے تعلق ہے فلان سے ہے اگر آپ یہ خلاصہ نکالیں کہ ہر وہ خلص جو ذہنی ہو یا ہر وہ انفرمیشن اور تکلیف جو کسی حصے میں آکے ٹھہر جائے اور لمبار سے چلتی جائے اس کو دبانے کی کوشش کی جائے تو پھر وہ بار بار سا نکالے اور پیچھا نہ چھوڑے یا اس کو دبا کر مادوم کر دیا جائے مگر وہ طریقے کار صحیح نہ ہو بلکہ برہراست جواسین والا پر حملے کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا گیا ہو ان صورتوں میں یہ کامن کاز مستقل بیچینی پردہ کرنے والی والے محرکات ہیں اور جب اس پر ہم غور کریں تو سارے کینسر کے مریضوں کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے کئی ایسے ایسے مریض ہیں اور خاص طور پر عورتیں جن کو لمبے عرصے تک بے قراری اور بیچینی ہو جس کو وہ دبا کے رکھیں اگر اس کا جماغ پر نہ اثر پڑے تو بگنی طور پر وہ کنسر بن سکتا ہے اور ایسی عورتیں میں دیکھی ہیں جن کو بسلوکی دن سے وہ لمبا عرصہ چھوڑ دی گئیں برے حال میں رکھی گئیں ان کو کنسر ہو جاتا ہے تو کنسر کی جو ہاتھ میں ایک بنیادی وجہ جو مجھے دو نظیر یقینی ہے وہ یہی ہے کہ مستقل ایک جگہ ایک مرکز بے قراری بے اتمنانی کا اور خلش کا پیدا ہو جائے تو اس نے کنسر ہو سکتا ہے اور پھر وہ جو پہلا نظیر میں نے پیش کیا تو بھی ہوگا کہ جسم کے جو دفاعی حصہ ہے وہ دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا وہاں جو دباؤ ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور جسم کے ہر حصے پر میرے نزدیک ایک مستقل دباؤ ہے جو ہر حصے کے ساتھ الگ الگ دباؤ کا تعلق ہے کتنا دباؤ ہے یہ کوئی ایک جیسا دباؤ نہیں ہے جو اندھی ایولیوشن کی ذریعے پیدا ہو یہ ایک سوچی سمجھی گہری سکی یا ڈیزائن کی مطابق بنایا گیا ہے تو وہ دباؤ وہاں سے اٹھا لیتا ہے جسم اور جہاں دباؤ ڈھیلا ہیا وہاں اس کو سر کسی اور کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے سمجھیں آپ اور ایک اور ڈیزائن کی ڈاکٹر ہے جس کا یہی نظریہ معلوم ہوتا ہے اور اس کا ذکر بھی اس کتاب میں ہے وہ کہتا ہے کو کہتا ہے روڈالف سٹائنر روڈالف روڈالف سٹائنر اس کا ویدئے نظریہ تھا کہ جتنے بھی ٹیومر بنتے ہیں وہ پہلے انفرمیشن کا رجحہاں ہو گا کسی جگہ پھر ٹیومر پیدا ہوتا ہے اس کا ذکر جانعی جنرلائز انفرمیشن کی بات کر رہا ہے حالانکہ انفرمیشن نہیں ہے صرف انفرمیشن نہیں بلکہ جب میں نے بیان کیا ہے وہ مرکری نکتہ ہے جو انفرمیشن ہو یا نہ ہو ایلیٹنٹ ہو بس کسی جگہ بھی ہو تو وہاں لمبے عرصے کے بعد اس کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اس کے گول بیر پتے کے کنسر ہیں ان کی سب کی یہ ہسٹری یہ ہے کہ پتے کے اندر پتھریاں دیر تک رہیں اور ایلیٹیشن پیدا کرتی رہیں اور پھر وہ کنسر بنے گا اور اگر جلدی اپریشن ہو جائے تو کنسر نہیں بنتا جس سے ثابت ہوا کہ اپنی ذات میں کنسر کا کوئی مواد ہوا نہیں ہے اگر ہوتا تو اس کو اچھو کے دوسری جگہ چلے جانا سایئے تھا ایلیٹیشن ہی ہے جو بلاخر کینسر میں تبدیل ہوئی ہے اور وہ جو پتے کا وہ ہے نا ان کی اپسیلی لیئر وہ زیادہ ہی سینسٹیو ہے اور لنبے اثر تک اگر اسی قسم کی ایلیٹیشن زائر ہو اور ایک دفعہ وہ اچھل جائے کینسر کی صورت میں تو پھر اس کو اوپر ابھی تک قابل نہیں پایا جا سکا اور اسی طرح یہ اور کونسے گلائنس ہیں ساتھ ساتھ جن میں اسی مزاج کا کینسر ہوتا ہے اس کے پتے کے لئے لگا ہاں پتے کا جو ہے اس کا لیور پر اثر پڑتا ہے ساتھ ہی ہے اور 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 جی سارا یہ گیسٹو انٹسوں میں ساتھ ساتھ ہیں سارا پورا ایک ہی ہے لیکن اس کی پریریس ہسٹری آف ایڈیٹیشن تو سابس چوز آفی کرتا ہے یہ بھی کارنے بہت پرانی بار ہے کہ جگہ سکن بار بار پر لانگ ایڈیٹیشن ہو تو سکن کا کینسر ہو جاتا ہے یہ ایڈیٹیشن والی بہت بالکل ہو جاتا ہے یہ سابس چوز آفی کرتا ہے یہ سابس چوز آفی کرتا ہے ایک چیز جو انہوں نے کارسینو سین کی مطلب لکھی ہے جو میں نے پہلے نوٹ نہیں کیسی یا بے تعلق سمجھا ہوا ہوگا یا ملیوے نے بتائی ہی نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دس میں دن تیمپریچر رائز کرتا ہے کارسینو سین دینے کے بعد اس کو تجربہ کرنا چاہیے تو عام صحت مند آدمی بھی دوسروں کی ایک خراج کھا لے تو دس میں دن نوٹ کرے کہ اس کا رائز کی ہے کہ نہیں کانسٹیپیشن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ تو اس سے ہو جاتی ہے اور زیدی کانسٹیپیشن اس سے ٹھیک ہی ہو جاتی ہے مگر یہ کہتے ہیں دائریہ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ یعنی اس کو اگر ٹریٹمنٹ دی جائے تو کچھ عرصے کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک چیز ظاہر ہوگی پھولن کے نسیجے میں اور اگر کسی کینسل والے کو ایک ڈوز دیں گے تو چونکہ وہ سنسٹیپ ہے اس لئے وہ بھی دس میں دن بخار کے ذریعے ریجسٹر اپنے اس دعا کو ریجسٹر کرنا ثابت کرے گا کہ یہ دعا ریجسٹر ہو گئی ہے جیسا کہ ویکسینیشن کرتے ہیں تو پھول جا ہے وہ ریجسٹہ اگر نہ پھولے تو مطلب ہے کہ جا گئی یا نادا تھا ہی نہیں کسی قسم کا تو یہ بھی کنسر کے ہمارا جو کنسر کا علاج ہے فرسنوشن کی ذریعے تو ایک قسم کا ٹھیکہ ہے اور اس کی یہ علامتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں گلنڈور ہو تو گلے کا فول نہ انتریوں سے تعلق ہو تو یا قبض یا اسحال ٹھیک ہے؟ اور کہیں نہ کہیں انفیکشن کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور یہ بھی باید نہیں کہ جب جن کے گلے فراب ہوئے ان کا ٹھیک ہونچا ہوا ہو یا داریا میں سپٹسینیاں ہوا ہو تو یہ سارے باتیں وہ ہیں جن کو تفصیل سے چھان بھی جن کی تفصیل سے چھان بھی نہیں کی گئی لیکن اب جب آپ کو میں نے بتا دیا ہے سب کچھ تو اپنے علاج میں ان کو غور سے پیش نظر دکھا کریں اور نئی البر پوزیشن جہاں آپ کو رابر ٹیز میں ملیں گی نئی البر پوزیشن اس پہ بتا سوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تحقیق کی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ غالباً جو لنگز کی تکلیفیں ہیں ان میں رجحان ہوتا ہے یہ الٹا سونے کا یا بیٹھ کر سرونچہ کر کے یا اس طرح الٹا ہو کر ہو سکتا ہے کیونکہ کینسل کے والے ماں باپ کے لنگز میں بھی کمزوری ہوگی تو اگر بچوں نے یہ لنگز کی کمزوری غصے میں پائی ہو اور اس کی وجہ سے ان کو یہ الٹا سونے کا رجحان ہو یہ کہتا ہے جو بچے بھی جن کو ہم نے کینسلس رجحان والے بچے قرار دیا اور ہسپتال میں اور دوسرے ہسپتالوں میں بھی اس ایک کے علاوہ ان ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں نے ایسے تمام بچوں پر نظر رکھی ان کی آزاد ان کی کون سی دمائیں ان کو ہونی پیسک میں فائدہ من ثابت ہوئیں تو اس کی وہ لسٹ دے رہا ہے جو ہمارے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے سی پیا سی پیا کی بہت جگہ تعریف ملتی ہے اس تعلق میں اور سی پیا کے مطلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چوٹی کی جگہ ہے جو ایسا مریض پیدا کرتی ہے جس کا جس نے لمبے عصے تک محنت کی ہے ذہنی پریشانی ہو ضرور نہیں کہ اس کے ساتھ خامد میں مثلا مسورہ سے زیادہ لمبے ثابت مزاجی کی ہو ایک بیمار خامد کو پال رہی ہے بیمار بچوں کی جگبھال کر رہی ہے غربت کے حالات میں قصد سے بچے اور ان کی جگبھال کی ضرورتیں پوری کرنا اور پھر رونا پیٹنا شور تو ان اثرات کو یہ لمبے عصے تک برداش کرتی جائے جاتی ہے پھر ایک دم بیٹ ڈم ہو جاتا ہے اس کی دورہ سی پیا بیان کی جاتی ہے اور بیماری کوئی بھی ہو وہاں سی پیا ہم میں نے خود دیکھی ہے واقعہ تن مفید ہے کوئی بھی بیماری ہو اگر یہ مریض شناخت ہو جائے اس مزاج کہہ تو اس مفادر دیتی ہے اور سی پیا ہی کو یہ کینسر میں بھی بتا رہے ہیں اس کو سی پیا دینی چاہیے اور خان کو کیونگ ملا ٹھیک ہے اور کچھ انداد بھی برید کی ہونی چاہیے تو دوائے میں اکھلا کر رہا ہوں مال دے ان کو مالی انداد کی نوستی ہے اور چیزوں کی دیکھ مال ہونی چاہیے اس پہلو سے سی پیا کے مطلق تو ہم تقریبا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کینڈ ریٹ ہے ذمہ دار کینڈ ریٹ یہ ضرور پیدا کرتا ہوگا اور کئی ڈاکٹر نے سی پیا کو کینسر میں بہت مفید پایا ہے باس قسم کے کینسر میں اور صحیح یہ کہتا ہے کہ یہ جو دوائیں تھیں ان میں اور بھی ایک گروپ شامل ہے اس کو اگر شامل کر لیا ہے تو یہ لسٹ پھر کمپلیٹ ہوگی ایلیو مینہ آسنک آل بم آسنک آیو ڈائیڈ ایل سٹیلا سٹیفی سگریہ فوس فورس کیلکیریہ فوس اور لیوٹی یہ پہلے لیوٹیم کون سے یہ میرے میں نہیں میں کبھی نہیں پہلے سنی یا پڑی لیوٹی لیوٹیکم تو وہا ہے آپ کے علم میں لیوٹیم میں موسیقی لیوٹیم لیوٹیم موسیقی لیکن لیوٹیم ہم لیوٹیم مزاجی رد عمل کے لحاظ سے جس نے برداش کیا ہو زیادہ غصہ یا عادت ہو تطریف کو غصہ کی بات کو برداشت کر جانا اور جواب نہ دینا اس میں استحفیس اگریہ سیپیہ سیمیلتی جو تیچیز میں شامل ہے اور فاسفورس کا اور کلکیریا فاس کا تعلیم جہاں تک ہے وہ ہڈیوں کے کینسر سے نمائا ہے اور لنگ اس کے ساتھ بہت نمائا ہے تو یہ ایک گروپ ہے ایک بخائدہ امراض کا جن کے مقابل پر جو دعاوں کا گروپ ہے وہ ان بیماریوں میں بھی اور کینسر میں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں لائکوپوڈیوم ہے جس کا بہت گہرا تعلق پتے کے کینسر سے ہے جب ابھی وہ ظاہر نہ ہوا ہو میں نے بہت سے پتے کے مریضوں کو جو دعایاں دیا کرتا تھا اس میں لائکوپوڈیوم بھی داخل کرتا تھا لائکوپوڈیوم میں یہ خوبی ہے کہ جگر کے لواب کو جو نکالتا ہے جو پتنے میں پھر منتقل ہوتا ہے بائل کے دور پر اس میں اگر زیادہ گارہ پن تازہ ہو جائے اور کسی خرابی کے لئے سے اس میں چھوٹی چھوٹی گوٹلیاں سی آنی لگ جائیں تو لائکوپوڈیوم ان کو پھلا دیتا ہے اور اس ایسے مریض کے سٹولز کا رنگ بلکل صاف ہو جاتا ہے میں نے کئی دفعہ سٹولز اس غرص سے دیکھیں ہیں یہ معلوم کروں کہ ان دعاوں کے ان پر کیا اثر ظاہر ہوتا ہے ایک تجربے میں بات آئی ہے کہ بعض مریضوں کے جو کے عجابت ہے اس میں ہمدار اور ایک رنگ کی چیز نہیں ہوتی بلکہ سکارس کی طرح کے بعض جگہ نشان سے پڑے ہوتے ہیں اور اس جگہ رنگ بل لگا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ جس کا صدہ فارمیشن جس کو کہتے ہیں نا گوٹلیاں سی بن جانا قبض کے نتیجے میں یا انتریوں کے ان ایکٹیو ہونے کے نتیجے میں اس قسم کی وہ چیز ہوگی لیکن پھر میں یہ اس خیال کو یہ بھی ہو سکتا ہے مگر جب میں نے لائکوپورٹن دیا تو وہ ستھی جو گھٹیوں سے جیسے اور بدلے ہوئے سکار پھوڑے کے اوپر جو سکار آ جاتا ہے اگر ایسے فیلے کی جگہ جگہ تھے وہ نارمل ہو گئے رنگ برابر ہو گئے سب جگہ اور کچھا زردی مائل نہیں بلکہ نارمل زردی جو ہلکا سا بران اثر اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کے علاقہ مریضوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو پہلے جو ٹوٹ ٹوٹ کے عجابت ہوتی تھی لائکوپورٹن کے اثر سے وہ ایک ہی عجابت ہوئی ہے بندی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ انتریوں کا فیل اپنا مکمل ہو گیا ہے اندر کوئی ایریٹیشن نہیں رہی اس لئے لائکوپورٹن کو بھی انتریوں کی بیماریوں میں اور خاص طور پر اگر جگر کے مواد قراب ہو اس کے نصیزے میں بیماریاں پیدا ہوں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے وقت ہو گیا اچھا یہ ہے کہتے ہیں باقی پھر سے انشاءاللہ یہ معنوم تو ابھی کچھلو ایک دفعہ ایک یا دو دفعہ اور ٹھیک ہے آپ نے دیکھے ہو میں نے کہا اس میں اور دیگر عواری بھی ساتھ چاہیے بالوں کے دکھ دیا مگر گرنا کا جب آپ انوان لگائیں گے صرف آپ نے الگ کر دیا مگر دیکھنے والے کو بالوں کے گرنا پر کس کا پتہ چلے گا اس کا انوان بھی ہونا چاہیے بالوں بال بالوں کے عواری بس یا بالوں کے گرنا اور دیگر عواری بھی سمیدین اور بستر کا پشاپ لکھو ہے حنان کہ پشاپ بستر پر چاہیے جس کو پشاپ کی تجیز ہے وہ پشاپ کے عوارز میں دیکھتے ہیں یہاں بھی نہیں نہیں حوالہ بھائی نہیں جائد ہو جائے گا لیکن اس میں ملانا چاہیے اس کو کہتے ہیں دو الگ الگ نشان جو ایک کو اس رستے سے پشاپ آیا دونوں کو صحیح جو ایک نشان بھی ہو جائے اب پیٹ کے لیے آپ نے یہ ترقیل اختیار کی ہے باقی جو کہتے ہیں فروسٹیٹ کی تکلیف پتے کی تکلیف ہیں اب پیٹ کا پیٹ کا درد پیٹ کا اپھارا پیٹ کے کیڑے حالانکہ پیٹ کی بہت سے اور جو ایک تکلیف ہیں تو اس کو پیٹ کے عوارز کے نیچے لکھیں پیٹ کے تو بے شمار عوارز ہیں ان سب کا ذکر ہمارے موجود ہے صرف تین حصے آپ نے بیان کر دیا اور پھر پیچش کو پیٹ سیلر کر دیا ہے گویا وہ کان کی تکلیف ہو سمجھئے ہیں پیٹ کے انوان کے نیچے اس میں بھی پیٹ کے اندر بھی پیچش آ جائے تو حرج کوئی نہیں لیکن جو اگر پیٹ ہے تو پیٹ کے عوارز میں ان سب کا ذکر ہونے چاہیے جو پیٹ کے عوارز ہم نے کہیں بیان کیے ہیں اوپر پیٹ کے عوارز بھی اس کے طریقے یہ ساریتی ہے اوپر کہاں یعنی کہ انوان پیٹ کے عوارز دیں چاہیے اس کے آگے پھر یہ لسٹ ہوگی اس میں کینسل بھی آ جائے گا اس میں اور کئی قسم کی تکلیفیں ہیں قبل، سال، پھونا، پردند رہنا، دورہ، تشنج کیا؟ کب سے رسال تو اس کے آگے چلے گی؟ کیا؟ کب سے رسال تو آگے چلے گی؟ آگے چلے گی؟ آگے چلے گی؟ میں آگے آنے سے روکا تو ہمیں پی جانے گئے ہیں مگر جس مریض میں دیکھنے اس کے ذماغ کا سوچیں نا ایک مریض کہے گا مجھے پیٹ کی تکلیفیں ہیں پیٹ میں لفظ پیٹ میں دیکھوں اس کو اسحال کا نام بھی نہیں آتا ہوگا اس سے چاہے اس کو دست کرتا ہو تو پیٹ کے عوارز میں ان چیزوں کو ذکر کر دیں میں وہ پیچھے سے کاروز لاکھ اس میں ڈال دیتی ہیں لیکھیں تمہیں آئے وہاں بہن دیتے ہیں تو بچارے گمائی جانے ہیں میں آگے چلے گی رہا ہے کوئی نام سے بھی پہن جائے گا اس کو اس میں بھی ڈال دیتا ہو جائے گا ہاں 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 یہ میں کہہ رہا ہوں سلی ٹھیک ہے یہ تو آسان ہی جائے گا بہت شکریہ اس کو آسان ہے نا وہ آسان ہی جائے گا آسان ہی جائے گا اس نقصہ نظر سے آپ اور آپ کی ٹیم نظر ادھرت نہیں ڈال لے لہذا ادھرت کام ہمیں اچھا پیش کرنا ہے تو اور بھی اچھا کیا جائے تو بہتر ہے اب چے میں چکر اور چوچ سے دیا ہوئے ہیں اور چیخنا چلانا ایک بھئی نمائے چیز ہے جو جس پہ لوگ دیکھتے ہیں بچہ چیخنا چلاتا وہ ہوتا ہے کوئی مریض چیخنا چلاتا ہے کوئی شخص ہے تو وہ چیخنا چلانا میں وہ سب قسم کی بیماریاں مذکور ہیں اور جہاں وہ ہیں جن کا چیخ سے تعلق ہے کہیں اس کے حوالے آگے دینے چاہیں پھر لکھتی ہے اندر کہاں دکھتی ہے اندر میں نے ہاتھ سے دکھا میں نے اندر ڈال دیا ہے یہ باقیوں پر کلم فرمایتوں نے کیا آدمی صرف یہ ہی دکھا ہے یہ بھی لکھ دیا اچھا یہ بھی لکھتی ہے بازی سے ساتھ بازور کنجے بھی کرتی ہے پیٹ کو نہیں چھڑا میں یہ صرف چمونے میں نہیں ہاں وہ بھی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اب میں سمجھ بہت جائے ہوں جی میں نے کہا تھا سبھی آپ کو پرامل ٹھیک ملا میں نے کہا میں نے سلسلی نظر سے چند دے دیئے ہیں اس نکتہ نظر سے دوبارہ سب کا متعلقہ کر لیں میں کیونکہ ایک پیکن رچیر میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا اس لئے آپ نے سمجھا کہ میں صرف اس صفحے کے وہی نشان دے رہا ہوں جو میں سمجھتا ہونے چاہیے ہیں اب میں سمجھا ہوں اس لئے آپ نے جو درست کر لیے اور اس پر نہیں کیا دال میں دماغی وارد دیئے نہیں ہوئے جو دھانا آپ نے اب تو آگئے ہیں اس پر اس میں نہیں تھے نا آپ نے لکھے نا تو ہم نے اٹھیں گے مجھے میں سمجھ ہوں یہ وہ بات کئی دفعہ سمجھ چکا ہوں آپ بات سمجھیں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں باتیں اس طرح پر باقی سب پٹیاں دیکھ لیں اثر نہ ہو اور بعض چیزوں کا مجھے خیال آیا بعضوں کا مجھے نہیں آیا ہوگا وہ آپ کی سارے ٹیم کو یہ کام دے رہے ہیں کہ تمہیں جو فرم اس نظر سے دیکھو یہ ممونے ہیں اس کے مطالب اگر تم فرست کو بسر بنانے کی کوئی ترقید کوئی رہن میں آئے تو ہمیں بتا دو تمہیں گے ہیں اب کمر دل صرف لکھا ہے کمر کے تو کئی وارد ہیں دل تو نبی بھی صرف ہو تو وہ آپ نے درچ کر دیا ہے نا تو ٹھیک ہے بس میں کبرا پن ہے یہ کمر کے وارد جو گی اور کبرا لفظ کیجئے بھی آ سکتا تھا کبرا پن کا جو رجحان ہے یہ کس دوائی میں ملتا ہے کن کن دوائوں میں ملتا ہے کیونکہ پرسٹلہ دیں گے وہ کبرا پن کے رجحان میں ملتا ہے اور پرسٹلہ کے علاوہ بریٹا کارب میں کبرا پن کا رجحان ملے گا کیونکہ اس میں بونے پن کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور بڑی ہوئے یا کبر جھکنا جو ہے وہ الگ دمائے ہیں اس کی مگر جب ہم کبرا پن کہتے ہیں کیونکہ بڑے کی کمر جھک جائے کمزوری کی وجہ سے اس میں رسٹاکس یا دوسری طاقت کی دمائیں جو مسلس کو جان ڈالتی ہیں وہ کام آتی ہیں لیکن یہاں جو میں بتا رہا ہوں اس کبرا پن میں پرسٹلہ غاربیں اس لیے دیتے ہیں کہ پرسٹلہ سلیشیا میں تدیر ہو جاتی ہے پھر اور وہ بنیادی کمزوریاں مسلس کی یا ہڈیوں کی جن سے کبرا پن ظاہر ہوتا ہے وہ ان دو دماؤں سے گہرہ تعلق رکھتی ہیں تو میں تو پہلے پسٹلہ دیا کرتا ہوں دیا کرتا تھا اب تمہیں علم میں کوئی نہیں آیا مگر غبہ میں آتے تھے ایسے کیس کچھ اچھا پسٹلہ دے کر پھر سلیشیا دیتا تھا یا پھر رسٹاکس اور سلفر یا رسٹاکس سلفر اور بریٹا قاب ان دماؤں کو میں نے اس میں مفید دیکھا ہے اور بہت نمائی فرق پڑ جاتا ہے خدا کی فعل سے ایک نمبہ عرصہ کھلائی جائیں تو ٹھیک ہے کلکیریہ آنا چاہیے لیکن وہ میں نے کمر کی طاقت کی لوا کے طور پر جو کمبینیشن رکھا ہے اس میں دیتا ہوں وہ مفید ہوتی ہے وہ اس میں کلکیریہ کعب کلکیریہ کعب نہیں ہوتی کلکیریہ فلور کلکیریہ فوس سلیشیا اور کالی فوس اور فرم فوس یہ بالعموم اس میں دیکھ بلکہ بہت سی اکثر دعاوں دماؤں میں مفید ہیں کینسر میں بھی مفید ہیں گلنگلول چھاتی کے کینسر میں مفید ہے گلے میں بھی مفید ہیں اس لیے یہ جو بخار چاہ جاتے ہیں گلے کے اگر ہم اونچی طاقتی دعاوں کے ساتھ یہ دے رہیں تو اللہ کی فضل سے تقریباً یقینی ہو جاتا ہے کہ یہ مریض جلدی واپس شروع کر دے گا صحت کی طرف ٹھیک ہے اس میں ایک مردوں کا خانہ بھی خالی لگا مردوں کا خانہ تو عورتوں کا خالی رکھنا ہی تھا اور آپ کو خود بھی خیال سوئے تھا یہ چاہیئے کہاں جائیں گے آپ کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے ٹھیک ہے پھریں گے پھریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے